ہر ندر تاپ اٹھے گی محشر کے دلن خوف سے ہر قلی جا دلے جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابکا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا واصحابکا نور اللہ زیادہ درود و السلام رسالے میں میرے شیخ طریقہ تمیرے لیسنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبتار قادری رزوی زیائی دامد براکاتہ علیہ حلیات علیہ جلد آٹھ صفحہ نمبر انچاس کے حوالے سے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں جو شخص بروز جمعہ مجھ پر سو بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے یعنی کافی ہو جائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی ہی و بارک قیامت کے سو نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن پاک میں سو سے زائد نام قیامت کے ذکر کیا گئے یہ قیامت کی شان و عظمت کی بنا پر ہے ناموں کی زیادتی جو ہے یہ شان و عظمت کی زیادتی پر دال کرتی یعنی اس کی دلیل ہے اچھے اچھی نیتیں حسبحال کر لیجئے پھر قیامت کے کچھ نام اور اس تعلق سے مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اور نیکی کی دعوت سننے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخر اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآنی آیات پڑھی جائیں گی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنیے عدب کے ساتھ بیٹھ کر اصال سواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے ایک کافر ہمارے آقا علی صلات و السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی گلی اس کو وہ توڑتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی زندہ فرمائے گا اور مرنے کے بعد تجھے بھی زندہ کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا اس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے آئی سنتے ہیں اَوَ لَمْ يَرَ لِنَا سَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَتِنَا فَإِذَا هُوَ خُصِيمٌ مُبِيرٌ ترجمہ کنزل ایمان اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنایا جب ہی وہ سریح جھگڑا لو ہے تفسیر خضائن الارفان شان نزول یہ آیت آس بن وائل یا ابو جہل اور بقول مشہور عبی بن خلف جمحی کے حق میں نازل ہوئی جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تقرار کرنے آیا تھا اس کے آت میں گلیوی ہڈی تھی جس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالی زندہ کرے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا اس کی جہالت کو بتایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالی کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے کتنا احمق ہے بے وکوف ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندہ نطفہ تھا گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیرتہ اللہ تعالی کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی انسان بنایا تو ایسا مغرور اور متکبر انسان ہوا کہ اس کی یعنی اللہ تعالی کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگرنے آ گیا اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادرِ برحق پانی کی بوندھ کو قوی اور طوانہ انسان بنا دیتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بڑی دے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے اور ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے تفسیر گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثل بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بھی گھر گئی کیسے زندہ ہوگی وناصلہ خلقہ اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی تم فرماو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے تفسیر پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر چھہتر سے شروع ہو رہا ہے تو گلی ہوئی ہڈیوں کو مردوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز زندہ فرمائے گا اسی نے تو پیدا کیا جو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ زندہ کرے گا اور جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم القارعہ دل دہلانے والا دن پارتی سور قارعہ میں اس کا قیامت کا نقشہ ہے توجہ کے ساتھ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعتم القارعہ وما ادراکم القارعہ دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی اور تُو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی تفسیر خضائن ودفان مراد اس سے قیامت ہے جس کی ہول و حیبہ سے دل تہلیں گے اور قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے تفسیر جس طرح پتنگے شعلے پر گرنے کے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لئے کوئی ایک جہت یعنی سمت معین نہیں ہوتی ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے یہی حال روز قیامت خلق کے انتشار کا ہوگا وہ لائٹ جلتی ہے یا شما موبتی جلتی ہے تو اس پہ پتنگے کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں پروں والے کیسے گر رہے ہوتے کوئی در سے آرہا ہے کوئی در سے آرہا ہے تو قیامت کے روز آدمی ایسے ہوں گے انسان ایسے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِرْنِ الْمَنفُوش اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون تفسیر جس کے اجزاء متفرق ہو کر اڑتے ہیں یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا جیسے روی اڑتی ہے منتشر ہو جاتی تو پہاڑ اس طرح قیامت کے روز اڑ رہے ہوں فَإِمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں تفسیر اور وزندار عمل یعنی نیکیاں زیادہ ہوئیں فَهُوَ فِي عِيشَةِ مُوَازِينَ وہ تو مند مانتے عیش میں ہیں تفسیر جنت میں مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لاکر مزان میں رکھی جائیں گی تو اگر وہ غالب ہوئیں تو اس کے لئے جنت ہے اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لاکر مزان میں رکھی جائیں گی اور تول ہلکی پڑے گی کیونکہ کفار کے عمال باطل ہیں ان کا کچھ وزن نہیں تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں تفسیر بسبب اس کے کہ وہ باطل کا اتباع کرتا تھا فَنُّهُو حَاوِيًا وہ نیچہ دکھانے والی گود میں ہے یعنی اس کا مسکن آتش دوزخ ہے وَمَا أَدْغَاكَ مَا هِيًا نَارٌ حَامِيًا اور تُو نے کیا جانا کیا نیچہ دکھانے والی ایک آگ شعل مار تھی جس میں انتہا کی سوزش و تیزی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے مدین چینل کے ناظرین قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یَوْمُ الْقَارِعَ دِل دہلانے والا دن دل ہلا دینے والا دن جس دن آدمی پتنگو کی طرح پھیلے ہوں کوئی در جا رہا ہے کوئی در آ رہا ہے سب میدانِ معشر میں ملکِ شام میں جمع ہوں گے پہاڑ وہ اڑ رہے ہوں گے اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ من مانتے عیش میں ہوگا جنت میں ہوگا اور جس کی نیکیاں کم ہوئیں اس نے باطل کا اتباع کیا اللہ اکبر کافر کے لیے جہنم ہوگی اور وہ شول مارتی وی آگ ہوگی اللہ اکبر اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور داخل جنت فرمائے افو کر اور صدا کے لیے راضی ہوگا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا آمیل تفسیر نورال عرفان میں سورہ قارعہ کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں مفتی احمد یارخہ نحیمی قیامت کے ہول اور حیبت سے انسانوں کے دل دل جائیں گے قیامت کے غم سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے وہ بڑی گھبرات سے قیامت کی گھبرات سے بچے رہیں گے مگر یہ حیبت یہ عوام و خواست سب کو ہوگی اسی حیبت میں اس دن لوگ شفعات کرنے والے محبوب کو بھول جائیں گے دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے آسانوں پر جائیں گے بلکہ خود حضرات انبیاء علیہ السلام بھی حضور کا پتہ نہ بتا سکیں گے علیہ السلام حالہ کے دنیا میں سب کو معلوم تھا حضور شفیع المذنیبین ہیں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے یہ ہیں قارعہ کے معنی کہ قیامت کے غم سے تو انبیاء اولیاء محفوظ ہوں گے انہیں غم نہیں ہوگا بڑی گھبرات کا قیامت کا لیکن حیبت اس کی عوام و خواست کو سب کو ہوگی اللہ بچائے اور ہمارے حال پر کرم فرمائے اس کو قارعہ کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ قیامت کے روح سور پھونکا جائے گا زبردست چنگھار ہوگی لوگ دہل کر مر جائیں گے اور اس وجہ سے بھی قیامت کو قارعہ کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی چاند سورہ ستارے پہاڑ پھٹ جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو وہ زوردار گرچ اور کرک اور چنگھار پیدا ہوگی اتنے بڑے بڑے ستارے بہت سے ستارے یہ زمین سے بھی بڑے ہیں جہاں پس میں ٹکڑائیں گے اور کتنے سیارے ہیں یہ آپ اس میں ٹکڑائیں گے مشتری زہل مریخ اطارت یہ آپ اس میں ٹکڑائیں گے کون غور کر سکتا ہے کہ کتنے خوفنات دھماکے اور آغازیں پیدا ہوں گے جو توپ کا زوردار گولہ ہوتا ہے وہ بہرہ کر دیتا ہے بعض وقت اور اس دن کیسا وہ دھماکے ہوں گے اور کیسا شور ہوگا اللہ اپنے کرم سے محفوظ فرمائے تو قیامت کے سو سے زائد ناموں میں قارعہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سورج چاند تارے اور جتنے بھی سیارے ہیں یہ ٹکرا کر آپ اس میں ختم ہو جائیں گے قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یوم الغوشیہ دھاپنے والی کا دن پارتی سورہ غوشیہ میں اس کا ذکر ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حلعتا کا حدیث الغوشیہ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کی خبر آئی کہ قیامت خلق پر چھا جائے گی اس کے شدائد اس کے احوال ہر چیز پر چھا جائیں گی اور مفتی احمد زیار خان عیمی رحمت اللہ اعلا لے تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں قیامت میں کافروں کے دلوں پر غشی چھا جائے گی کافروں کے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی مسلمانوں کے دلوں پر خوشی ہوگی چہروں پر روشنی چھا جائے گی قیامت کے روز ساری مخلوق لرزہ براندام ہوگی غشیہ اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری تمام چیزوں کو گھیر لے احاطہ کر لے اعتراف اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردے رکھے اور قیامت کے روز بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھے جن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی یہ وہ دن ہوگا فورہ تاریخ آیت نمبر نو پارہ تیس میں اس کا ذکر ہوتا ہے ترجمہ کمزل ایمان جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار چھپی باتوں سے کیا مراد ہے عقائد نیتیں وہ عمال جن کو آدمی چھپاتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالی ان سب کو ظاہر فرما دے گا عقائد نیت اعمال تفسیر نور عرفان میں مفتی احمد یارخ نیمی رحمت اللہ تعالی لے اس کے تحت فرماتے اس طرح کہ نیک و بد عقید اچھے برے اعمال و اراد نیتوں اور چہروں کی رنگت ہاتھوں کے کھلے یا بند ہونے اور نام عمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہونے اور پھر فرشتوں کے اعلان سے تمام اولین و آخرین کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے پھر سب کی تحقیقات کی جائیں گے اللہ اکبر تو قیامت کے روز نیک بد عقید اچھے برے عمال اچھے برے ارادے اچھی بری نیتیں چہروں کی رنگتیں ہاتھوں کا کھلا ہونا یا بند ہونا نام عمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا یا بائیں ہاتھ میں ملنا اور فریشتوں کا اعلان سب کے سامنے ظاہر کر دے گا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے یہ شقی ہے بد بخت ہے یا نیک بخت ہے سعید ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں ظاہری کرتے ہیں کہ دنیا میں اس نے عیبوں کو چھپایا ہے قیامت میں بھی چھپایا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے حشر میں بھی لاج رکھنا رکھنا تو خدا تجھے تجھے ہر حال میں ملاحظہ فرما رہا ہے اللہ حضرت ہمیں جھنجوڑتے ہمیں سمجھاتے چھپا چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان جو راز ہیں قیامت کے دن ظاہر ہوں گے اور جب راز ظاہر ہوں گے تو بعض چہرے خوشی سے کھل جائیں گے اور بعض چہرے غم سے مرجھا جائیں گے ہم اپنے عامال کا معاصبہ کریں حضرت سینا ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی بروز قیامت ہر راز ظاہر کرے گا تو بعض بندوں کے لئے زینت ہوگی بعض کے لئے عیب جنہوں نے امانات الہیہ ادا کی ہوں گی ان کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا اور جس نے ضائع کی ہوں گی اللہ کی امانتیں اس کا چہرہ غبار آلود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے کرم سے اس کے غلاموں کے مسلمانوں کے عیب چھپائے گا بخاری شریف کی حدیث سنیے اور امان تازہ کیجئے اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آجائے نوازوں کی طرف آجائے مسجدوں کی طرف آجائے تلاوت کی طرف آجائے اچھے عامال کی طرف آجائے اللہ کے حقوق کی ادائی کیجئے پہلے سیکھیئے پھر ادائی کیجئے حقوق العباد کی ادائی کیجئے بخاری شریف عدیس نمبر دو ہزار دو سو اکسٹھ نبی رحمہ شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالی مسلمانوں کو قریب کرے گا تو اس پر اپنا پردہ رکھے گا اسے چھپائے گا پھر فرمائے گا کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے کیا تو فلاں گناہ پہچانتا ہے وہ کہے گا ہاں یا رب حتیٰ کہ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لے گا پھر وہ اپنے دل میں سمجھے گا ہلاک ہوا رب عز وجل فرمائے گا میں نے یہ عیوب دنیا میں چھپائے تھے اور آج انہیں بخشتا ہوں معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کی تحریر اسے دے دی جائے گی لیکن کفار منافقین ان کو ساری مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا کہ یہ وہی لوگیں جو اپنے رب پر جھوٹ بولتے تھے اگار ہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا غفار ہے چپ کے لوگوں سے گناہ ہوں چپ کے لوگوں سے گناہ ہوں کارا ہا ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا ادھار ہے بندہ یہ بدکار ہوں بے حد زلیل و خار ہوں مغفرت فرمہ الہی مغفرت فرمہ الہی تو خدا غفار ہے آمین آمین مرآت میں مفتی حمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں مومن کو گناہوں کے حساب کے وقت محشر والوں سے چھپایا جائے گا کسی کو خبر نہ ہوگی رب نے کیا حساب لیا اور بندے نے کیا حساب دیا مفتی صاحب نظر لکھتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو فوراً اقرار کرے گا بہانے نہ بنائے گا کفار جھوٹ بولیں گے مومنوں کی نیکیوں کا حساب علانیہ ہوگا گناہوں کا حساب خفیہ ہوگا بلکہ نیکی چہروں پر نمودار ہوگی کہ ان کے مو چمکتے ہوں گے مگر بدوں کی برائیاں چہروں پر ظاہر نہ ہوں گی ان کے مو نہ بگڑیں گے کیونکہ یہ لوگ پردہ پوش لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کی پردہ پوشی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہوئی ہے اس فرمان علی سے ہی معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مزید یہاں دنیا کے چھپے گناہوں کو بندہ خود ہی اعلانیاں کرتا رہا ہو ان کا وہاں بھی اعلان ہوگا بہت سارے نادان گناہ کرتے ہیں اور فخریہ اس کا ادھار کرتے ہیں دوستوں میں بڑے کارنامے کے طور پر بتاتے ہیں استغفراللہ میں کسی کو کیوں بتاتے ہیں اپنے رب سے توبہ کریں اس گناہ پر تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے عیب قیامت کے روز چھپائے گا اپنے کرم سے معاف فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ندر تاپ اٹھے گی محبت کے دل خوف سے گھر کھنے جا دے جائے گا میں واحد کریں فرمائے گا عشت کا